صدق اللہ لذین و صدق رسول نبی کریم سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس وحد و یقتہ کی کوئی عبادت کنائی نہیں اور سچا ہے اس کے پیارے حبیب آپ کے میرے آقا مالا رحمتا للعالمین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میعارا بحاظر ہے الحمدللہ حضرت علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے ذلحج کا پہلا عشرہ ہے مبارک ترین دن ہے نفلی عبادات میں جن کے بارے میں حضرت علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نفلی عبادات ان دنوں سے بڑھ کر محبوب کسی دن میں نہیں ہے اس مبارک عشرے میں اس مبارک ذکر کی محفل میں الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم اپنے شیخ قامل کی صدارت اور قیادت میں جمع ہیں اللہ کریم ہم سب کو اس مبارک عشرے کی اس مبارک محفل کی اور ہمارے شیخ کی برقات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمایا ہے الحمدللہ مجھ سے پہلے ایک جید عالم دین یقینا جو جن کی گفتگو نوجوانوں کے لئے بالخصوص اور یہاں رہنے والے مسلمانوں کے لئے تربیتی اعتبار سے بھی مشہل رہا ہوتی ہے حیرت علامہ عمر حیات خادری صاحب مدد اللہ علی حیرت امام عاصم صاحب اللہ تعالی ان علماء کو بھی مزید برقات سے نوازے میرے ساتھ اب اب ان سے واقف تو ہوں گے ان کے چہرے سے میرے بھائی شہواز زہیر صاحب انگلینڈ کی کسی محفل میں شاید پہلی بار اور کہ یقینا پہلی بار شریک ہو رہے ہیں اللہ تعالی ان کو بھی مزید برقات سے نوازے ان کو یقینا آپ نے اکثر محافل میں دربار شریف میں مختلف مقامات پہ دیکھا ہوگا اللہ تعالی نے ان کو بہت نواز رکھا لیکن عشق رسول کی دولت ان کو خاص عطا فرمائی اللہ تعالی ان کو بھی خاص رحمت سے نوازے شفیق صاحب بیٹھے ہیں جتنے حضرات یہاں موجود ہیں اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول گیا میں نے تھوڑی دیر آپ سے کلام کرنا ہے میں نے آج کی محفل کا اشتہار دیکھا تو اس میں عنوان درش تھا محفلِ ذکرِ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد رکھئے گا حضور علیہ السلام کا ذکر بڑا خوبصورت ذکر ہے پیسے سینے میں ٹھنڈ نہیں پر جاتی حضور کا ذکر سمجھا دیر ہو گئی ہے میرے خواہد سے آپ کو نیند آ رہی ہے تھوڑی دیر میں نے بات کرنی ہے ذرا آپ کا ذوق ہونا چاہیے نا آپ کا ذوق ہوگا تو مجھے بھی گفتگو کا مزا آئے گا حضور کا ذکر کیا خوب ذکر ہے یاد سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے حضور کا نام سنتے ہیں کس کس کا حضور کے ذکر سے ٹھنڈ پڑتی ہے خوبصورت نام ہے میرے آقا علیہ السلام کا کیا خوبصورت ذکر ہے میرے آقا علیہ السلام کا الحمدللہ ہم تو اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہم پر یہ اللہ کی عنایت ہے خوشی کا موقع ہو تو خوشی کو دبالہ کرتے ہیں حضور کے ذکر کے ساتھ کوئی غم کا موقع ہو تو غم کو دور کرتے ہیں حضور کے ذکر کے ساتھ کوئی بھی موقع ہو حضور علیہ السلام کا ذکر ہمارا پہچان ہے الحمدللہ ہمارے دل کا سکون ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ السلام کو ہر اعتبار سے رفعت یعنی بلندیاں عطا فرمائی ہے ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام کو رفعتیں اور بلندیاں عطا فرمائی ہے دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ نے میرے آقا علیہ السلام کو رفعتیں عطا فرمائی اخری اعتبار سے بھی یعنی آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام کے لیے ہر بلند مقام رکھا ہے ظاہری اعتبار سے بھی اللہ نے رسول اللہ علیہ السلام کو رفعتیں عطا فرمائی ایک اشارہ کرتے چاند دو ٹکڑے گر دیا کرتے ایک اشارہ کرتے سورج موڑ لیا کرتے ایک آواز دگاتے مردہ زندہ ہو جایا کرتا ایک اشارہ کرتے تو درخت دھوڑا چلا حضور کے قدموں میں حاضر ہو جاتا ایک توجہ کرتے تو پتھر کلمہ پڑھ لیا کرتے پتھر کلمہ پڑھ لیا کرتے آسمان پر ایک نظر ڈالتے تو بارش برسنے لگ پڑتی اللہ تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام کو ظاہری اعتبار سبی بے حد رفتیں عطا فرمائیں بے حد رفتیں عطا فرمائیں اللہ نے میرے آقا علیہ السلام کو ظاہری اعتبار سبی باطنی اعتبار سبی اللہ نے میرے آقا علیہ السلام کو بلندیاں عطا فرمائیں اللہ اکبر اب باطنی اعتبار سے حضور علیہ السلام کی بلندیاں کہاں ہیں اس کو کوئی ادراک کر ہی نہیں سکتا اس کو کوئی جان ہی نہیں سکتا میرے شیخ حضرت شیخ مجدد حضرت شیخ احمد صلحندی فاروقی حضرت مجدد الفیسانی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں جن کے سلسلے میں ہم مرید ہیں الحمد رہدہ حضرت شیخ مجدد امام ربانی ارشاد فرماتے ہیں جب حضور کا باطنی مقام ہے نا جب حضور علیہ السلام کا مقام روحانیت ہے وہ کیا ہے اس کی انتہا کیا ہے اس کو کوئی جان ہی نہیں سکتا ہاں شبہ میراج کو ہم نے حضور علیہ السلام کے مقام روحانیت کی میراج یوں دیکھی کہ نورانیوں کے امام جبریل صدرہ پہ رک گئے اور حضور ناگین سمیت آگے چلے گئے یہ حضور علیہ السلام کے مقام روحانیت کی میراج ہے یہ حضور علیہ السلام کے مقام روحانیت کی میراج ہے اللہ تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام کو جسمانی اعتبار سے بھی نفاتیں عطا فرمائی حضور اکبر تو آپ اور میں کہیں تھوک لگائیں تو وہاں جرمز ہوں گے جراسیم کی وجہ سے کسی کا زخم بڑھ جائے گا میرے آقا علیہ السلام اندے کی آنکھ پہ لواب لگائیں تو وہ دیکھنے لگ پڑتا گوگے کہ موہ میں لواب ڈالیں تو وہ بولنے لگ پڑتا حضور علیہ السلام کو آشوہ پہ چشم ہوا ہے حضور علیہ السلام آنکھوں پہ لواب لگاتے ہیں حضور علیہ السلام کی بنائی ٹھیک ہو جاتی ہے آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں اللہ اکبر آپ اور میں کسی پانی میں تھوک دے نا تو وہ پانی گندہ ہو جائے گا میرے نبی علیہ السلام کا جسمانی رفعتوں کا عالم یہ ہے میرے آقا علیہ السلام صحیح عدیث میں موجود ہے کھارے پانی نمکین پانی کے کوئے میں لواب ڈالتے تو پانی میٹھا ہو جائے کرتا پانی میٹھا ہو جائے کرتا بخاری میں موجود ہے چار بندوں کے کھانے میں اگر حضور علیہ السلام اپنا لواب ڈال دیں اپنا تھوک مبارک ڈال دیں یہ بخاری میں موجود ہے حضرت جابر کے گھر میں آپ اور میں اگر کسی کھانے میں دھوک دے تو اگلا وہ کھانا ہمارے سر پہ مارے گا لیکن رسول اللہ علیہ السلام کا مقام یہ ہے کہ اگر چار بندوں کے کھانے میں لعاب ڈال دیں تو بخاری کے مطابق ہزار بندے چھوٹی کی ہنڈیا سے وہ کھانا کھایا کرتے ہیں چھوٹی سی ہنڈیا سے وہ کھانا کھایا کرتے ہیں آپ اور میرا جسم ایک عام جسم ہے رسول اللہ علیہ السلام کی جسمانی رفعت کا عالم یہ ہے بخاری میں موجود ہے اگر پانی ختم ہو جائے حضرت جابر ایک مشریضہ لے کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں ایک چھوٹا سا پیالہ حضور کی بارگاہ میں رکھیں حضور اپنا ہاتھ اس پیالے میں ڈالتے ہیں حضور کی پانکوں اب حضور کی انگلیوں سے پانی نکلتا ہے وہ بھر جاتا ہے اس ایک جام سے پندرہ سوز حابہ پانی پیتے ہیں یہ میرے مصطفیٰ کی جسمانی برکت ہے یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے جسم کی برکت ہے آپ کا اور میرا بال کسی کام کا نہیں ہے آپ کا اور میرا بال ٹوٹ جائے تو وہ بال ہی ہے کسی کام کا نہیں ہے لیکن میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا بال مبارک حضرت ام سلمہ کے پاس آیا حضرت ام سلمہ ام المؤمنین سلام اندرہا کوئی بیمار آتا اس کو پانی میں گھوٹی حضور کے بال کو وہ پانی پیلا دیتی ہے اللہ اس کا شفاہ عطا کر دیا کرتا یہ حضور علیہ السلام کی جسمانی لفاتیں ہیں کئی باتیں اس میں بھی کی جا سکتی ہیں یہ عنوان نہیں ہے اللہ نے دنیاوی اعتبار سے اخروی اعتبار سے ظاہری اعتبار سے باطنی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے ہر اعتبار سے میرے حق علیہ السلام کو رفات اطا فرمائی یہاں تک کہ حضور کے نام کو بھی رفات اطا فرمائی یہاں تک کہ حضور کے ذکر کو بھی رفات اطا فرمائی اور فرمایا اللہ قرین نے میرے حق علیہ السلام کے ذکر کو رفات اطا فرمائی ہے میں نے بہت آسان کر کے کوشش کروں گا تاکہ آپ احباب میرے ساتھ چند بھی سکیں اور بہت تھوڑے بات میں میں نے اپنی بات کا آپ کے آگے بیان کرنا ہے برپور توجہ درکار ہے کیا شان ہے میرے آقا علیہ السلام کی اللہ میرے آقا کے ذکر کی رفعت کو بیان فرما رہا ہے اے میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کے ذکر کے رفعت عطا فرما دی اب اگر یہاں پر اللہ تعالی یہ بھی عطا فرشان فرماتا اور رفعت بھی کیسی عطا فرمائی دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ کسی کونے میں چلے جاؤ عرب میں جاؤ یا عجب میں جاؤ یہاں برطانیہ میں آؤ یا یورپ میں چلے جاؤ امریکہ کی کسی سٹیٹ میں چلے جاؤ دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ باقی ذکر بدلتے رہیں گے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا ذکر تمہیں ہر جگہ میں در آئے گا کیا خوب کہا علیہ حضرت نے ترنمہ علیہ حضرت کا ایک شیر پڑھ لوں کیا خوب کہا اللہ حضرت میں عرش پہ تاز اچھے چاند فرش پہ تربت بھوم دا کن جر لگائیے کن جر لگائیے انہی کی دعا سے سالے لے کن جر لگائیے کن جر لگائیے انہی کی دعا سے سالے لے کن جر لگائیے انہی کی دعا سے سالے لے کیا بات ہے میرے آقا علیہ السلام کے ذکر میں ذکر اب یہاں پر اللہ کریم یہاں بھی ارشاد فرماتا ہے صرف اس میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کے ذکر کو ارشاد فرما دی تو حضور کی حبیب علیہ السلام لفعت ذکر کا بیان مکمل تھا یہ بات مکمل تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ذکر کو انچا کیا ہے حضور علیہ السلام کے ذکر کو بلند کیا ہے اگر صرف اتنا بھی بیان ہوتا کہ اے میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا آپ کے ذکر کو انچا کر دیا بات مکمل تھی حضور قریب عوضہ ذکر کا بیان مکمل تھا لیکن یہاں یہ لقا میں بڑی محبت کی داستان ہے اللہ قریب نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا فرمایا اے میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا کل کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی کو پیغام صرف اس لیے ملتا ہے کہ وہ میسج دے دے میسج is more important than messenger کل کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف پیغام کی حد تک نبی کو منصد ملتی ہے صرف انہوں نے پیغام دینا ہوتا ہے اس لیے ان کو بلندی مل جاتی ہے یا پناہ وجہ سے بلندی مل گئی یا پناہ وجہ سے بلندی مل گئی یا پقت عبادت کی وجہ سے بلندی مل گئی یا پقت تبلیغ کی وجہ سے بلندی مل گئی کہا وَرَا فَعَنَا لَقَا ذِكْرَات اے میرے حبیب علیہ السلام گویا کہ آپ کو کسی کی وجہ سے نہیں آپ کو چتنی رمعات ملی وہ آپ کی وجہ سے ملی گویا کہ باقی جس کو چوہ ملا آپ کا صدقے اور تو فیل باقی جس کا دعو ملے گا گویا کہ اب یہاں بارا وَرَا فَعَنَا لَقَا ذِكْرَات اس کا بیان کرتے ہوئے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی اس کی تین تفاصیر کی حضرت امام ابو منصور ماتوریدی نے اس کی تفسیر میں تین باتیں کی اور کمال کر دیا امام ابو منصور ماتوریدی عقائد میں یہ ہمارے امام ہیں ہم اہل سنت ہیں اور عقائد میں ہمارے امام ہیں ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ قریم نے حضور علیہ السلام کو جو رفعت ذکر عطا فرمائینا جو اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کے ذکر کو بلند کیا ہے اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ علیہ السلام کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے اللہ نے رسول اللہ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا ہے اللہ تعالی نے یہ مشروط کر دیا ہے کہ جس کو میرا ذکر کرنا ہے اس کو میرے حبیب کا ذکر بھی کرنا ہوگا میرے حبیب کا ذکر بھی کرنا ہوگا دارہ اسلام میں خالی لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہوگا محمد الرسول اللہ کہنا پڑے گا کہا اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ مصطفیٰ علیہ السلام کے ذکر کو جوڑ دیا ہے آپ کی پھرپور توجہ مجھے درکار ہوگی تھوڑے وقت میں میں آپ کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں میں نے تھوڑے وقت میں آپ سے کلام کرنا ہے برکورت توجہ ہوتا کہ میرا کوئی لفظ آیا نہ ہو ابو منصور مہتوریدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کے ذکر اونچہ ہونے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ رسول اللہ کا ذکر کو جھوڑ لیا ہے کہا قرآن میں دیکھ لو نماز میں دیکھ لو آزان میں دیکھ لو عقامت میں دیکھ لو قلمے میں دیکھ لو زمین و آسمان میں دیکھ لو پہلے صحیبوں میں دیکھ لو جہاں بھی اللہ کا ذکر ہے اللہ نے رسول اللہ کا ذکر کو ساتھ جھوڑ کے کیا ہے جھوڑ کے رسول اللہ کا ذکر کو کیا ہے آپ کو بتا ہے آپ کے آقا کا ذکر کتنا ہوتا ہے آپ کو بتا ہونا چاہیے کسی کا باپ بڑا ہو نہ وہ پولے نہیں سماتا میں قلان کا بچہ ہوں کسی کا بیٹا آگے نکل جائے وہ خوش ہوتا ہے میں قلان کا اببہ ہوں کسی کا استاد بڑا ہوتو اور پکر سے کہتا ہے میں پناہ کا شاگرد ہوں اور رسول اللہ کے غلاموں فقر کیا کرو کہ اللہ نے امام الانبیاء بڑا غار سے میرے ناس سنہ بڑا غار سے میرے ناس سنہ اور اس میں خوش ہوا کرو یہ جو اتنی رباطوں والا ہے یہ ہمارا ابھی میں فقر اللہ حضرت کی طرح ہونا چاہیے اور ایلی میں بیٹھتے کہہ رہے ہیں سب سے اوہ اللہ حالہ آپ میرے صاحب پڑا پھر میں آپ نے رہتا ہوں گا کیسے حالہ ہے سب سے اوہ اللہ حالہ بھارے نبی سب سے اوہ اللہ حالہ بھارے نبی سب سے اوہ اللہ حالہ سب سے اوہ اللہ حالہ بھارے نبی سب سے اوہ اللہ حالہ اوہ اللہ حالہ بھارے نبی اوہ اللہ حالہ وہ نہیں کہتے ہیں کہ حضور کرمتہ ذکر کی ایک بڑی صورت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر کو جوڑ لیا ہے آپ کے علاقوں میں مسجدیں ہیں آپ خود بھی مسجد میں بیٹھے ہیں آزان سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں آزان میں ہر روز آپ کو صرف یہ بتا ہو کہ ہمارے آقا کے نام کی کیسے دھوب ہے عالم میں ہمارے آقا کے نام کے ڈنکے بچتے ہیں عالم میں جتنا ذکر میرے نبی کا کائنات میں ہوتا ہے کسی اور کا نہیں یہ میرے نبی کے شان ہے آپ آزان سنتے ہیں ہر آزان میں معظم کتنی مرتبہ حضور کا اس میں گرامی لیتا ہے کتنی مرتبہ لیتا ہے کتنی مرتبہ ایک دن میں ایک مسجد میں فرد آزانیں بتایا کتنی ہوتی ہیں فرد نبازوں کی آزانیں پانچ پانچ آزانیں ہوتی ہیں اس کا مطلب ہر روز آزان میں میرے نبی علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ ہر مسجد میں لیا جاتا ہے دس مرتبہ اور عقامت بھی شامل کر لیں تو پھر بیس مرتبہ اللہ اکبر اب یہ آزان ایسا کام ہے جس کو خموشی سے نہیں دیا جاتا دن میں نہیں دیا جاتا بلکہ جان لگا کے دیا جاتا سپیکر لگا جاتے ہیں آپ کے ہاں بھی مسجدوں میں پورے آہاتے میں سپیکر لگا جاتے ہیں محزن بڑی خوبصورتی سے زور لگا کے کہتا ہے اشحاد انجا محمد رسول اللہ اگر آپ پاکستان اور انڈیا کی طرف چلے جائیں یا دیگر اسلامی ممالک میں چلے جائیں تو وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ سپیکر لگا جاتے ہیں علاقے کا آہاتہ کیا جاتا ہے علاقے کو بقائدہ اس کے دوسری مسجد تک سراؤنمز کا جو ہے وہ آہاتہ کیا جاتا ہے اس اعتبار سے سپیکر لگا جاتے ہیں سپیکر کی آواز اتنی رکھی جاتی ہے کہ دوسری مسجد کی باؤنڈری سے پہلے پہلے وہاں تک آزان کے آواز ضرور جائے پورا علاقہ گھنچتا ہے پانچ مرتبہ دن میں دن میں پانچ مرتبہ اور اگر اقامت کو بھی شامل کیا جائے بیس مرتبہ غرے بجمہ بلند آواز سے ہر مسجد میں میرے آقا علیہ السلام کا نام بلند ہوتا ہے دو ہزار انیس کی رپورٹ کے مطابق اس روح زمین پہ چالیس لاکھ مساجد ہیں جو رنجسٹرڈ مساجد ہیں دو ہزار انیس کی رپورٹ کے مطابق کتنی مساجد ہیں چالیس لاکھ مساجد ہیں اس کو آپ خود بھی سرچ کر سکتے ہیں چالیس لاکھ مساجد ہیں دو ہزار انیس کی رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں آپ کو پتا ہے اگر دن میں بیس مرتبہ چالیس لاکھ مساجد میں میرے نبی کا عام کی آواز بھنجے تو کتنی بار بنتی ہے ذرا حساب کیجئے گا آٹھ کروڑ مرتبہ ہر روز چوبیس گھنڈے بعد میں مکمل ہوتے ہیں ہر روز آٹھ کروڑ مرتبہ میرے نبی کا نام دنیا میں گھنجا کرتا یہ مراد کے ذن سے علق یہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی محافل علق یہ درود و سلام کی محافل علق کچھ نہ ہو کالی آزان میں روزانہ آٹھ کروڑ مرتبہ میرے نبی کا نام دنیا میں صرف اتنا ہی نہیں آپ بتائیے اگر صرف نماز کو دیکھا جائے ایک پانچ وقت کا نمازی جو دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھتا ہے وہ تشاہد میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کتنی مرتبہ ایک دن میں سلام پیش کرتا ہے ستائیس مرتبہ السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ ورکات کیا کہ کتنی مرتبہ حضور کو سلام کرتا ہے ستائیس مرتبہ پانچ وقت کا نمازی دن میں حضور علیہ السلام کو سلام کرتا ہے تازہ ریپورٹ کے مطابق میرا خیال ہے اس سے زیادہ ہوں گے لیکن تازہ ریپورٹ کے مطابق اس دنیا میں ڈیڑھ عرب مسلمان ہیں کتنے مسلمان ہیں ڈیڑھ عرب مسلمان ہیں اگر ڈیڑھ عرب میں سے تیس ویسد بھی نمازی ہونا ہے میں سے تو زیادہ ہونے چاہئے باتیں تو سب کرتے ہیں لقرہ نمازی بھی سارے ہو جائیں کم سے کم تیس ویسد تو نمازی ہوں گے دس میں سے تین مسلمان تو نمازی ہوں گے اگر تیس ویسد بھی نمازی ہوں گے اللہ اکبر تو یہ تعداد بنتی ہے پینتالیس کروڑ نمازی اس سے زیادہ ہوں گے انشاءاللہ مجھے یقین ہے موسمی نمازی بھی تو آتے جاتے رہتے ہیں کوئی مشکل ہو گئی تو نماز شروع کر دی کوئی مسئلہ ہو گیا تو نماز شروع کر دی گھر میں پرابلم ہو گئی تو نماز شروع کر دی ان موسمی نمازیوں کو بھی ملائیں تو تعداد بہت بڑھ جاتی ہوگا لیکن اگر کم سے کم بھی کہا جائے تو تیس ویسد تو نمازی ہوں گے اگر دیل عرب کے تیس ویسد نکالا جائے تو یہ نمازیوں کی تعداد کتنی بنتی ہے پنتالیس کروڑ پوٹی فائی کروڑ اللہ اکبر اگر پنتالیس کروڑ بندہ دن میں ستائیس مرتبہ سلام علی کا ایہاں نبی کہے تو آپ کو بتا ہے یہ سلام کی تعداد کیا بنتی ہے صرف نماز میں صرف نماز میں یہ تعداد بنتی ہے بارہ عرب پندران کروڑ کچھ نہ ہو خالی نماز میں ہی میرے نبی پہ بارہ عرب پندران کروڑ کم سے کم درود روزانہ پڑھا کروڑ کسی اور کا کائنات میں اتنا ذکر ہوتا ہوگا آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو دن میں ہزار ہزار مرتبہ درود شریف پڑھتے ہوں گے دن میں دستہ سے ہزار مرتبہ درود شریف پڑھتے ہوں گے مدینہ شریف میں ہر وقت جو ہے لاکھوں لوگ درود و سلام پڑھائے ہوتے ہیں اللہ اکبر پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا جا رہا ہوتا ہے صلاة و سلام پڑھا جا رہا ہوتا ہے حضور کی بارگاہ میں درود بھیجا جا رہا ہوتا ہے اگر ان میں سے کچھ بھی شمار نہ کیا جائے تب بھی خالی نماز میں کم سے کم بدرہ عرب پردبہ لوگ جس ذات کو سلام کرتے ہیں اس کائنات کے عزت والی ذات نے اگر اس کا اس میں گراوی محمد حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ ہے ایک صورت اللہ عنہ صور محضوری کی کہہ رہے ہیں ورآفان آلہ کیا بات ہے میرے آقا علیہ السلام حضرت نے کہا نا جنہوں بشر سلام کو حاضر ہے اسلام یہ بارگاہ ماں آلے کے جنہوں بشر کی ہے سنگو شجر سلام کو حاضر ہے اسلام سنگو شجر پتھر اور دراب دراب سلام کو حاضر ہے اسلام کل دل 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 سلام کل دے جنہوں بشر کے جنہوں کو حاضر ہے موسیقی 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 کیا بات ہے میں آپ علیہ السلام عبو منصور ماتونی دی رحمہ اللہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے رفت ذکر کی ایک اور صورت یہ بھی ہے میں کوشک کر لہوں جو آسان ترین باتیں ہیں ان کو یہ آپ کے آئے رضو ایک صورت یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو مخاطب فرمایا نام سے مخاطب فرمایا میرے نبی علیہ السلام کو اللہ نے نام سے نہیں مخاطب فرمایا آلہ ترین القاب سے مخاطب فرمایا کہا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے یا کسی کو عزت زیادہ دینی ہو اسے القاب سے بلایا جاتا ہے یا کسی کو محبت زیادہ دینی ہو اسے القاب سے بلایا جاتا ہے اللہ نے میرے نبی کو نام کے بجائے القاب سے بلا کے بتا دیا اس بھری کائنات میں سب سے زیادہ قابل محبت بھی رسول اللہ ہے اور قابل عزت بھی رسول اللہ ہے کہا یہ کیوں نہ ہوتا ہوتے کہاں سب جوہروں کا سب تیرا جوہرے دنا اس طبوں میں کا سفر پھائیار کی جشہ میں دنا نو نوہ کے دونوں میں بانی ہویا دنا یہ حج کیا ہے آپ ہے اگر حضور نہ ہوتے تو ہوتے کہا خلیل تو ہوتے کہا خلیل بنا نعبا منعال اللہ اکبار ساہی بھی سب آپ کے گھر پر ہے نولا قبار ساہی بھی ساہی بھی ساہ یہاں پر مبصرین نے کہا یہاں لقم میں جو لام ہے یہ ملقیت کے لئے بھی ہے جیسے کہا جاں مال علی زید اس کا مطلب ہے مال زید کے لئے ہے اس کا مراد یہ ہے زید مال کا مالک ہے آپ سمجھ رہے ہیں علماء تشریف فرما ہے یہاں یہ جو لقم ہے لام ہے یا ملقیت کے لئے ہے جیسے مال علی زید زید مال کا مالک ہے یہ بڑی مختلف کہانی ہو جاتی ہے اب مثال کے طور پر یہ موبائل فون میرے پاس ہے میرا ہے میں اس کا مالک ہوں میرے پاس ہے ابھی چاہوں جس کو چاہوں دے سکتا ہوں میری ملقیت میں ہے یہ مائک میرے پاس ہے میرے استعمال میں ہے لیکن میں اس کو آگے نہیں دے سکتا اس کی وجہ کہ میرے استعمال میں ضرورت ہے ضرور ہے لیکن میری ملقیت میں نہیں ہے کہا اللہ نے فرمایا میرے حبیب علیہ السلام اور ربالہ لکھ آپ لکھ 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 یہ ہے لام لکھ میں ملقیت کے لیے ہیں کہا ابھی مللا سلام آپ کو تھوڑے وقت کے لیے میریؐ توڑے وقت میں ملکھ نہیں دی آپ کو ہر ہی نفت نہیں دی امامت کا دور پہ میرے یہ ہے worldwide ملکیت کے لیے ہیں کہا ابیب علیہ السلام ہر دور کرمت کا مالک تمہیں بنا رہا ہوں ہر خزانے کا مالک تمہیں بنا رہا ہوں ساری زندرت میری ہے غرابہ لا لکھ ذکر اس ساری میں رمت تمہیں عطا کر رہا ہوں کہا کہا جلا حضور کرمت ایک دور کے لیے نہیں ایک وقت کے لیے نہیں ایک مقام کے لیے نہیں ایک زمانے کے لیے نہیں ملی پشنANG دنیا میں بھی ہم سکہ چلے گا تو مصطفیٰ کا چلے گا کبر میں بھی سکہ چلے گا تو مصطفیٰ کا چلے گا حشنب میں بھی سکہ چلے گا تو مصطفیٰ کا چلے گا زندت میں بھی سکہ چلے گا تو بس مصطفیٰ کا دسکر یہ ہے والا فانالہ کا commented حضرت نے اس کو کیا خوب بھیال کیا قائصان تکل امان تکل امان تکل سیادہ تکل حکومت تکل فیل آیت تکل خوداتی لہا آکے حکومت تکل فیل آیت تکل خوداتی لہا آکے تحرم زنبا ہے آکے لیے بدلنے جا آکے لیے تحرم زنبا ہے بدلنے جا آکے لیے حرمائیہ حکومت تکل خوداتی لہا آکے لیے بدلنے جا آکے لیے پھرم زنبا ہے بدلنے جا آکے لیے اوٹھے دی وہاں ہے شائع سے چار جیلی یا چپے ہوئے خود کو پھر ہے یا کردے دل دل کو عصر کیا اوٹھے دل کو عصر کیا دھے ہوئے دل سباو چلے کہ پانے پھلے بھول کیے دلوں پھلے وقت لے سنا میں کھلے اوٹھے دل سباو کیا ایوا کے تہلے ل زبادہ میں کھلے ل زبادہ میں ایوا ایوا کے تہلے محبتِ مصطفی ذکرِ مصطفی قبلِ ملادِ مصطفی ہمارے پیرو مرشان شاید ہے یار میرے آقا علیہ السلام اور افاہ اللہ اللہ کا ذکرہ اور یاد رکھیے اللہ ہر ذکر باقی رہنے کے لیے بلند ہونے کے لیے ذاکر کا محتاج ہوتا ہے اللہ نے میرے نبی علیہ السلام کے جب ذکر کو انچا کیا نا تو اس کا ذمہ مخلوق کا ذمہ نہیں لگایا ان لوگوں کی ذمہ داری نہیں لگوای تو اس کی وجہ کیوں کہ مخلوق محدود ہے اگر اس کو مخلوق کا ذمہ لگایا جاتا تو یہ ذکر بھی محدود ہو جاتا لوگ فانی ہیں سب ایک وقت آئے گا سارے لوگ ختم ہو چکے ہوں گے تو یہ ذکر بھی لوگوں کے ساتھ ختم ہو جاتا اللہ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَ اَهُ يُسَلُ لُنَا الْنَبِي میں اللہ اور میرے تمام ملائکہ اپنے حبیب علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں حضور علیہ السلام تو سلام کا ذکر وہاں ہوتا ہے اللہ نے اس کی بلندی کا ذمہ بھی خود اٹھایا اس کو باقی رکھنے کا ذمہ بھی خود اٹھایا پھر برمایا اور کل کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ رسول اللہ کا ذکر باقی رہنے کے لیے کسی کا محتاج ہے کہا یہ ذکر ہم کا رہے ہے فرما رہے ہے اب جو ہمارا ہونا چاہتا ہے وہ ذکر مصطفیٰ علیہ السلام یہ جو حضرت صدیق اکبر کے مقتدی ہیں تابع ہیں پال بخاری میں بھی موجود ہے نا صلاة اللہ سناوہو اند الملائقہ اللہ کا درود کیا ہے جو اللہ فرما رہا ہے اللہ درود بھیجتا ہے اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی سناوہو اند الملائقہ اللہ تعالی ملائقہ میں حضور علیہ السلام کی سناوہ بھیجتا ہے حضور علیہ السلام کی سناوہ بھیجتا ہے یہ مقام ہے میرے آقا علیہ السلام کا یہ شان ہے میرے آقا علیہ السلام کی اور یاد رکھیے گا آخری بات سمان کر لیجئے میرے نبی علیہ السلام کے ذکر میں ہمیشہ رہنا ہے میرے نبی علیہ السلام کے ذکر میں ہمیشہ بلند رہنا ہے میرے آقا علیہ السلام کی عزتوں کے جھنڈے ہمیشہ لہراتے رہے گئے میرے آقا علیہ السلام کا نام ہمیشہ انچہ رہے گا میرے آقا علیہ السلام کا روزہ ہمیشہ چکمگاتا رہے گا میرے آقا علیہ السلام کا کلمہ ہمیشہ بڑھا جائے گا میرے آقا علیہ السلام کے نغمے ہمیشہ اللہ پہ جائے گا میرے آقا علیہ السلام کا نام ہمیشہ لیا جائے گا میں سے جو جو وقت گزرتا ہے پرالہ ہوتا جاتا ہے ذکر خدا کی قسم میرے نبی علیہ السلام کا ذکر بڑھتا جائے گا آپ کو باتا ہے یہ آیت ورمان آلہ کا ذکرہ ورمان تشریف فرمان میں نے کہا یہ آخری بات ہے اور سورہ توصر اور سورہ وادہ یہ تقریباً آگے پیچھے ایک دور میں ناظر بھی یہ وہ وقت تھا جب حضور علیہ السلام شب بھی طالب میں تھے گنتی کہ چند لوگ رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ تھے باقی سارا زمانہ دشمن تھا اس وقت کبھی اللہ ورمان رہا ہے ورمان آلہ کا ذکرہ کبھی اللہ ورمان رہا ہے کبھی اللہ ورمان رہا ہے کبھی اللہ ورمان رہا ہے اِنَّا آتَيْنَا قَلْقَوْدَر وَسَلِّلِ رَبِّكَ وَلْحَر اِنَّا شَانِيَا قَهُ الْعَبْدَر اس وقت یہ سمجھنا مشکل تھا چند لوگ ساتھ ہیں باقی سب مقالب ہیں یہ رفعہ تل ذکر ایسے کیسے ہوگی یہ اِنَّا شَانِيَا قَهُ الْعَبْدَر یہ کیسے ہوگا کہ جو علق کو کہہ رہا ہے وہ خود اللہ ورمان رہا ہے وَلَلْا آخِرَاتُ قَيْرُ اللَّهَكَ مِنْ عَيْوْلَ عَالَ مَا لَا عَبَدْ لَمْحَا پہلوں سے بہتر ہوگا وَلَا سُوْمَ يَعْتِكَ رَبُّكَ بَتَرْدَ عَنْ قَرِيمِ اتنا دیں گے کہ راضی کر دیں گے آپ کو بتا اللہ نے سب سے پہلے یہ بات کیسے پوری طرح ہے لوگ مدینہ شریف آتے نا جو حضور علیہ السلام نے مخارب تھے وہ لوگوں کو روکتے اور کہتے کہ یہاں پر حضور کا ذکر کرتے ان سے نہ ملنا ان کے پاس نہ جانا جو ان کے پاس جاتا ہے نہ ان کا ہو کے رہ جاتا ہے اس طرح جب وہ واقفل ذاتِ قافلے والے مکہ سے وہ جا کے اپنے عراقے میں کہتے کہ وہاں ایک تشریف لائے ہیں ایک شخصیت ہے لوگ کہتے ہیں ان کے پاس نہ جانا جو ان کا دیکھ جاتا ہے ان کے پاس ان کا ہو کے رہ جاتا ہے اس طرح مکہ سے حضور علیہ السلام کی شارت کو اللہ نے پورا عرب میں آؤ کرنا لوگ سبر کر کے آن دے گا دیکھنا یہ ہے کون پھر ایسا ہوتا جو میرے نبی علیہ السلام کو دیکھتا وہ میرے نبی کا ہو کر رہا یہ شان ہے میرے آقا علیہ السلام یاد رکھئے گا اس میں پھر سے پیغام بلے کے جانے میرے آقا علیہ السلام کے ذکر اللہ نے انچہ فرمایا جو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو دیکھنے آتا وہ جب حضور علیہ السلام کو دیکھتا پھر حضور علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے لوگوں کی زندگی باقی لوگوں سے کیسے مختلف ہے یہ دیکھتا کس طرح معزز زندگی گزارتے ہیں وہ یہ دیکھتا کس طرح با کردار زندگی گزارتے ہیں وہ یہ دیکھتا کس طرح با اخلاق زندگی گزارتے ہیں وہ یہ دیکھتا کس طرح مخلوق خدا کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں وہ یہ دیکھتا تو وہ یہ کہتا کہ یہ جو کہتے ہیں نا ان کے بعض جادو ہیں یہ غلط ہے یہ جادو نہیں یہ ان کا حسی اخلاق اور حسی کردار ہے جو یہ لوگوں کے دلوں کو فتح کرتے چلیں رسول اللہ علیہ السلام کا اخلاق کریمانہ دیکھ لوگ حضور علیہ السلام کا ہو کے رہے گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کہیں جایا کرتے نا یہ یہاں رہنے والے مسلمان بڑے غور سے میری بات سنیں جب رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کہیں جایا کرتے ہیں بالخصوص نوجوان جو سن رہے ہیں مجمع میں یقین القصر الدوجوانوں کی ہے جہاں جہاں میری بات کو ویڈیو کے ذریعے سنا جائے گا بڑے غور سے میری بات سنوں جب لوگ رسول اللہ علیہ السلام کا صحابہ کو دیکھتے ہیں جب رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کا کردار دیکھا کرتے ہیں جس دور میں جھگڑے میں غالب آج آنے کو ہی جھگڑنا اور جھگڑے میں جلد جانا اس کو طاقت سمجھا جاتا تھا جب وہ رسول اللہ کا صحابہ کو دیکھتے تو وہ کہتے ہیں نہیں معاف کرنے میں طاقت گالی کا جواب گالی سے دینا اس دور میں طاقت سمجھا جاتا تھا رسول اللہ کے صحابہ کو دیکھتے تو رسول اللہ کے صحابہ کہتے نہیں کوئی گالی دے اس کو معاف کر دینے میں زیادہ طاقت اگر کوئی آپ کو تھپڑ مارے اس کا جواب دو تھپڑوں سے دینا طاقت سمجھا جاتا تھا جب انہوں نے حضور کی صیرت طیبہ کو دیکھا حضور کی صیرت طیبہ کو دیکھا کہ اگر کوئی اس طرح کا کام میں صحابہ سے کر رہا ہے صحابہ ماف کرتے جا رہے ہیں کوئی صحابہ کو تقلیف دیتا صحابہ آگے سے اس کو مارتے نہیں بلکہ ماف کر کے کہتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیں ماف کرنا سکھا جس دور میں بدلہ لینا طاقت سمجھا جاتا تھا اس دور میں جب صحابہ کی زندگیوں کو دیکھا گیا صحابہ نے کہا ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے بدلہ لینے میں طاقت نہیں ماف کرنے میں طاقت ہے کس میں طاقت ہے ماف کرنے میں طاقت ہے یہ کردار یہ اخلاف جب صحابہ کا دیکھا گیا تو لوگوں نے کہا واقعی ان کا عقام علا کوئی عام شخص نہیں ہے یا اللہ کا سچا جس دور میں بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اس دور میں میرے نبی علیہ السلام نے بومن نائٹس کے آواز اٹھائی فرمایا کہ بیٹی زندہ درگور کرنے کی تویس نہیں بلکہ سینے سے لگانے کی آپ بومن ایڈوکیشن کے بارے میں پوچھتے ہیں اس امت کی سب سے بڑی عالمہ قول ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حب اکبر یہ حضور علیہ السلام نے جن بیلیوز کا درس دیا جس اس نے اخلاف کا درس دیا اس اس نے اخلاف کو دیکھ کر لوگ رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ جڑتے چلے گئے آپ اس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں آپ رہتے ہیں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ انگلینڈ میں رہنے والے مسلمانوں سے مقاتب ہو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے دین کے ایمبیسٹر بنے جیسے صحابہ اپنے دین کے ایمبیسٹر بنے اور وہ کیسے ہوگا کہ آپ اس معاشرے میں اپنا کردار اچھا کریں اپنا اخلاق اچھا کریں جس غیر مسلم سے ملے اچھے رویے کے ساتھ ملے اچھے اخلاق کے ساتھ ملے کوئی بسکل میں ہو اس کے کام آئیں کوئی پریشانی میں ہو اس کی مدد کریں کوئی ضرورت مند ہو اس کی ضرورت کا پورا کریں اور اپنے کردار سے ثابت کرے کہ مسلمان رسول اللہ علیہ السلام کے ماننے والوں کو رسول اللہ علیہ السلام کی ذات سے کیا خوبصورت کردار ملا ہے کیا خوبصورت اخلاق ملا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے مسلمان کتنے اچھے کردار کے مانک ہوتے ہیں اور ویسے بھی اس ملک میں آپ کو Freedom of religion دیا گیا ہے اس ملک میں آپ کو مذہبی آزادی دی گئی ہے آپ مساجد میں آ کر آپ ہالز میں جا کر اپنے دین کو پریکٹس کرتے ہیں محافظ کرتے ہیں اجتماعات کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں ہر اعتبار سے آپ اس ملک میں رہ کے مذہبی آزادی Freedom of religion آپ کو حاصل ہے آپ ہر اعتبار سے اپنے دین کو پالو کر سکتے ہیں تو اب جواب میں آپ کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ یہاں کے قوانین کا احترام کریں آپ اس ملک کے قانون کا احترام کریں جیسے پاکستان آپ کا ملک ہے یہاں آپ رہتے ہیں یہاں آپ کو کاروبار ملا ہے یہاں آپ کو معاش ملا ہے یہاں آپ کو معاشی طور پر غیر ملا ہے تو یہ اخلاقاً اور کرداراً بھی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ملک کے قانون کا اس ملک کے law کا law of the land کو رسپیکٹ کریں اور احترام کریں اور یہ آپ بنیں گے اپنے دین کے امبیسٹر یاد رکھئے گا اگر آپ کسی کو ساتھ بنا کریں گے تو وہ اس کو آپ کے دین کے ساتھ ریلیٹ کرے گا کہ دیکھو مسلمان ایسا کرتے ہیں اور اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو وہ اس اچھائی کو بھی آپ کے دین کے ساتھ ریلیٹ کرنے کہے گا کہ دیکھو مسلمان کتنا اچھا ہوتا ہے تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان باتوں کے اوپر بھی توجہ کریں اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمک حلال اور وفادار رہتا ہے عزت و شان و عزبت حبیب خدا سبحان اللہ دربار علیہ محمدی عیدگا شریف ہمارے پیر و مرشد اعلی سنت و حجبان اللہ علیہ.. اللہ علیہ.. اللہ علیہ.. اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ 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 موسیقی 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 اللہ حل闇 اللہ ہمارزبنا حبکا وحبہ نبیہ کالعالا وحبہ من حبہ رحمہ نبیہ کالعالا ولا تخیبنا عبادتا یا حکمان حرکتا اللہ ہمارزبنا حبتنا عفل امور کل ہا وآجرنا من خلال دنیا وعذاب العاخر اللہ ہمارزبنا جنہتا بغیرہ وسلم اے کریم کرم فرم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ کرم فرم اس عشرہ مبارک دا صدقہ کرم فرم اس ماہ مبارک دا صدقہ کرم فرم اس شب جمعہ مبارک دا صدقہ کرم فرم قبلہ صلی چہار جارتو خواہ انہا کی آسدین دے حسد شرینہ دے شر منافقین دی منافقت ساہرہ دے ساہر اور ہر قسم دی گری نظر دے منافق سعبان صاحب دی حفاظت فرم ایدگا دی حفاظت فرم ایدگا دی جسمانی اولاد دی حفاظت فرم ایدگا دی روحانی اولاد دی حفاظت فرم اے کریم انہا انتہائی عزتان اللہ جنہ کی تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ السلام دست کے پہلے بڑیاں عزتان لواسکے اے کریم کرم فرمائے احسان فرمائے امام صاحب مفتی صاحب اینا دی زدہ مزید اضافہ فرمائے اے کریم شہباز زہین صاحب دی زدہ اضافہ فرمائے اینا دے والد برامی کی جنت اینا دے والد برامی کی جنت اے کریم کرم فرمائے اے کریم کرم فرمائے اینا دے والد برامی کی جنت اور خیل دے نلیہ سامب کی نواز اور شرط ویسا صاحب کی بھیجا شیطان دے شرط ویچا جدناد دے شرط ویچا انسان دے شرط ویچا ساڑے اپنے نفس دے شرط ویسا سب کی اے کریم اس لپسورت بسٹید بھی رون کا مزید اضافہ تھا آمین اے کریم بریڈ فوق دے دوستانی محبت کی عقیدت کی جذبے کی خلوص کی قدمت کی بڑی محبت دینا سجائی اس محفل کی اپنے حضور قبول فرم آمین اس محفل پاک کی سجاہ نہ لیں مقدر کی سجاہ آمین آمین برکتہ دینا لوہا آمین دین اور دنیا کامیابی ادا کریں آمین اے کریم یقین یہ تو عورتیں اس وقت بے پنہ کمی محسوس ہو رہی ہے صدر ساتھ میں اے کریم انہ دے تمام صغیرہ و کبیرہ و محفل آمین انہ دے اکیے دیا تمام منازل آسان آمین جنت الفردوس اچانا ترین مقام آمین لوہاکین کی سبر جمیلت آفت آمین سبرت عجر عظیمت آفت آمین اے کریم مسجد حضرد خطیب صاحب قمیٹی کی اپنے حبیب علیہ السلام دے صدر کے اپنے اسانہ انعامہ دینا دینا آفت آمین دین اور دنیا کامیابی ادا کریں آمین اے کریم سب کی جسمانی روانی زہری باطنی شباہ آتا کریں آمین ایمان دی سلامتی ادا کریں ایمان دی پختری ادا کریں آمین اپنی کل مخلوق دی خیار تھوں آمین سب تا تعلق مدینہ پاک نہ جھوڑ آمین سب کے مدینہ پاک بھی حاضری رسال آمین اللہم اعزل اسلام و المسلمان آمین اللہم اتا حافظنا انتا ناصرنا آمین انتا حادینا انتا راشدنا آمین انتا دلیلنا انتا ولیجنا آمین آمین فالسلیم کی عذابیت آ ہلا آمین اے کریم و فیجیف علیہ السلام کے سب کے خیرہ فرماو سے پہناسح فدر فرماو سب کے عصانہ انعوانی وارک خ Analہ وحصنل اللہ تعالیٰ علیہ السلام سلام کے لئے کریں سلام کے لئے کریں مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمائے بزمیں بیتار پیلا کو سلام جس سوہانی گھڑی چمچاتے پاکا چاہاں جب جس سوہانی گھڑی چمچاتے پاکا چاہاں جب جس سوہانی گھڑی چمچاتے پاکا چاہاں جب جس سوہانی بیڑی چمتا تیر آقا چاک اس دن افروز سات پیلا خو سلام مصطفیٰ چانر رحمتا پیلا خو سلام شماع بز میں آیت پیلا خو سلام ہم غریبوں کے آقا پیبے حد تو روت 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 ہم غریبوں کے آقا پیبے حد 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 ہم غریبوں کے آقا پیبے صلوات اللہ علیکہ 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 صلوات اللہ علیکہ